آج دنیا بھر میں بچوں کا دن منایا جا رہا ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں آج بھی لاکھوں بچے اسکول جانے کے بجائے دو وقت کی روٹی کمانے پر مجبور ہیں پشاور سے کامران علی کی ریپورٹ دیکھیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیے گئے ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخواہ میں سولہ سال سے کم عمر سنتالیس لاکھ بچے اسکول سے باہر رہے جن کے لئے بچوں کا عالمی دن دو وقت کی روٹی کمانے کے سوا کچھ نہیں ان بچوں میں پشاور کا بارہ سالہ عبداللہ بھی شامل ہے جب گھر کے اخراجات بڑے اور کوئی سہارا بھی نہ ملا تو عبداللہ نے مجبوراں سکول چھوڑ کر گاڑیوں کی ورکشاپ میں کام کرنا شروع کر دیا سکول نہیں جاتا سبق نہیں پڑتا صبح آٹھ بجے آتا ہوں اور شام پانچ بجے گھر جاتا ہوں پچاس روپے دن کے اور ایک سو پچاس روپے ہفتے کے ملتے ہیں میرے لئے تو یہی دن ہوتا ہے کہ گھر کچھ لے کر جاؤں مجھے کیا پتا کہ کون سا دن ہے آج یہی حال باجول کے پندرہ سالہ باسدکہ بھی ہے جب مہنگائی اور قرضوں نے گھر والوں کو پریشان کیا تو پشاور میں سڑکوں پر غبارے بیچنے لگا گھر کی یاد آ رہی ہے لیکن مجبوری ہے کام تو کرنا ہے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے بہت مہنگائی ہے کام کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہر سال بچوں کا عالمی دن تو ضرور منایا جاتا ہے لیکن دن کا مقصد عملی طور پر پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سال بھی یہ دن یوں ہی گزر جائے گا کیمرمنٹ سیدختر کے ساتھ کا عمران علی آج نیوز پشاور